موسیقی موسیقی انڈریچ کی بات آجائے تو وہ اس سے زیادہ ایک اور ظلم ہوتا ہے کہ کم عمر کی بچیوں کو ورگلا کر لے کے جائے جاتا ہے اکمل نامی شخص جو کہ ہماری مسیح کمیونٹی کی بیٹی جو تیرہ سال کی اس کو کافی مہینوں سے ورگلاتا رہا ہے اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا ہے ایک ہی بھٹے کے اوپر کام کرتے تھے اور جب پوری گرفت اس بچی کے اوپر آ گئی تو اس کو وہ لے کے حاصل پور چلا گیا میں اس وقت ٹی ایم جی فانڈیشن میں موجود ہوں جو کہ ایک پرسیوکیشن کے اوپر ادارہ ہے اور شیلٹر ہوں بھی ساتھ ہیں بے ساتھ یہ فیملی موجود ہے جو کہ منعوہ کے علاقے سے ہیں اور یہ واقعہ بھی اسی علاقے سے ہوا ہے ایک بھٹے کے اوپر کام کرتے تھے اور وہیں پر ہماری کرسیوکیشن کمیونٹی کی بیٹی جو تیرے سال کی ہے اس کو حاصل پور لے گیا کمل نامی بندہ جو کہ مسلمان ہے اور اس نے مجبری وضع تبدیلی کروائی وہ نکاح کروایا یہ کس طرح ہوا کمزوری کہاں پر ہے نظرہ ہم فیملی سے پوچھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا کیسے پہلے ہم بچی کی ماں سے پوچھیں گے جی سسٹر بتائیے گا کہ یہ سلسلہ کار ہوا کیسے جی اسی اتھو آگے سے اسی کٹھے رینے نہیں سا سانو نہیں سی پتا کہ یہ لوگ ہیں جدے گندے لوگ اسی سارا دن بار محنت کرنے لوگ آنڈے کارانچ کام کرنے سا انہیں میری بچی چھوٹی سی انہیں میری بچی نو دی ماں بھی سہاندی پڑھان دی رہی بچی نو منڈا بھی لارے لاندہ رہیا پتہ نہیں کی لاندہ رہیا بچی چھوٹی سی دے زین چگال پہ گی سانو پتہ لگا تو اسی اتھو چلے گے کرایا اسی مشکل دے نال کرایا دے اسی دے نہیں ساکتے لیکن اسی اپنی عزت بچان لی اتھے چلے گے لیکن بچے نے اتھے بھی اور دی ماں نے پچھا نہیں چھڑیا بچی نو اتھو بھی لے گے کہ آ تیری ماں نے پتہ نہیں کی دیتا ہے تو بچی نو لے گے تو چلے گے تو میں بڑا پریشانہ میں رو رہو کہ اپنا حال نہیں چھڑیا کوئی کیونکہ میں ماں آگیا میں گئے کس طرح بچی دے ایسا کنیا سیدھے مسیح آگیا کیونکہ سانو انصاف چاہے دے پھر سانو ایس طرح پتہ لگا ساڑے پریشانہ نے دسے آئے کیوں تاڑی مدد کرے گا تاڑی بچی نو فاضح چھ رکھے گا پھر آس جی میں آتے آہی چاہ نہیں کہ میری بچی نو نصاف ملے اور نہ لوگاں کہ میری بچی نو ذات کر دے ناظرین سن سکتے ہیں آپ کے ایک ماں یہی چی کو بخار کر رہی ہے کہ میں ایک کرسچن ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ میری بچی غیر قوموں میں جائے اور جس طرح یہ رو رہی ہیں اس طرح ہر وہ بچی جس کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے وہ اس طرح روتی ہے پوری فیملی میں بیٹا اپنا نام بتائیے گا ماہ ماہ بیٹا یہ کیوں کیسے ہوا کس طرح وہ لے گئے آپ کو میں ایک عورت تھی دروازہ انہوں نے کھڑکا ہے ساتھ اس کا ابو تھا تو اس کا ابو نے کہا کہ تمہاری امی نے کوئی چیز بیجی تو میں لینے گئی تو انہوں نے مجھے زبردستی گرشکے میں بٹھا کر لے گئے تو میں بچی میں تو ڈر گئی پھر میں نے انہوں نے کہا بھی مجھے گھر لے کہ جا انہوں نے مجھے زبردستی بٹھا کر لے گئے تو میں کیا کرتی پھر انہوں نے کہا جب تم نہ نکاح کر رکھ تمہارے بھائی کو مرد مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ اپنا بھائی چاہیے تو پھر میں آگیا کرتا ہوں جیسے جیسے کہا میں نے ویسا کیا آگے میں کیا بتاؤں آپ کو اسیملی کے اندر بل بھی منظور کروانے کے لیے دیا گیا کہ انڈر ایج کے اوپر جو نکاح ہونا ہے وہ گناہ ہے وہ سزا ہے یعنی کہ پنجاب کے اندر بھی یہ قانون نافذ ہونے والا تھا اس کے بعد سندھ کے اندر بھی یہ آپ نے دنا سنا ہوگا پچھے دنوں دعا زارہ کا جو کیس چل رہا ہے وہ بھی یہ ہی ہے کہ سندھ میں قانون کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ واقعہ جو ہے ہماری کرسٹن کمیونٹی کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے اور یہ بچی اور یہ ماں اور باپ بھی دیکھیں کہ جس طرح رو رہا ہے ہم لوگوں کو انصاف کیلئے آواز اٹھانی چاہیے میں باپ سے کیا سوال کروں سر جی تسی تھانے کی تھانے کی ناظرین کے پاس الفاظ بھی نہیں بولنے کے لیے مہم کی ماں بیٹھی ہے اس کا باپ بیٹھا ہے اور یہ افسوسناک بات ہے کہ ایک بندہ کیا اس کی پوری فیملی اس گناہ میں ملوث ہے کہ پوری فیملی ہی اس معاملے میں ملوث ہے اور وہ اس بچی کو بار بار آتی رہی بلاتی رہی ماں بیچاری گھروں میں جائے کام کرتی باپ بھٹے پہ جاتا اور بچی جب گھر پہ ہوتی تو گھر میں آ جانا اس طرح کے معاملات کو دیکھنا کہ کبھی ادھر لے جانا کبھی ادھر لے جانا اور آخر کار اس بچی کو گھر سے لے ہی گی ٹی ایم جی فانڈیشن کے جو جو نس ایکٹری جو ہیں ٹی ایم جی فانڈیشن کی ماریا ہم ان سے بھی پوچھیں گے اور ہم اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ جو یہاں پر ان کے ساتھ آئے ہیں جی ہمارے ساتھ ڈکٹر ایوب موجود ہیں اور یہی وہ شخص ہیں کہ جو کہ ٹی ایم جی فانڈیشن میں اس ماہم کی جو فیملی ہے اور ماہم کو ان کے پاس لے کے آئے ان ساتھ کے لیے کہ ان کا شلٹر ہوم بھی ہے اور یہ ایسے ہی کیسیز کے اوپر کام کرتے ہیں تو ڈکس اپ کیسے آپ کو لگا کہ ان کو ان صحاب یہی پہ ملے گا جی بھائی مجھے ایسا پتا چلا کہ ادھر کوئی مقامی لوگ تھے دروگے والا میں میں دو تین دفعہ مرتبہ میں اقلیتی کونسلر کا لیکشن جیتا ہوں یہ اسی بتا لی وگٹون میں تو اس لحاظ سے اس کے بعد میں ایکس پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں مسلم لیکنون مناٹی ونگ کا لاہور کا میں تو لوگ کافی جانتے ہیں پورا لاہور ہی جانتے ہیں مجھ سے رابطہ کیا اس بچی کے بارے میں لوگوں نے پھر ماں باپ سے رابطہ ہوا تو میں نے انہوں کو بولا کہ آپ نہ ادھر لے کر آئیں میں آپ کو ٹی ایم جی میں لے کر جاتا ہوں اور فرنیشن ہے ادھر ہمارا انجیو دھا رہا ہے وہ بچی کا پورا ڈیفینس کرے گی اور جو جو بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ سارا کچھ جا کرنا ادھر جا کر بتائیں آپ لوگوں کی مدد سے بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بچی کے فیملی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ لوگ ہم سے زیادتی کرتے ہیں بچی ہے بارہ تیرہ سال کی وہ غیر مذہب میں نہیں جانا چاہتی یہ زبردستی نکاح کیا گیا ہے زبردستی انیس سال کی عمر لکھوائی گئی ہے زبردستی بچی کے ساتھ میرا خیال ہے میڈیکل ہوگا تو پتہ چل جگہ زناب بغیرہ ہویا کہ نہیں ہوا تو آپ سے التجاہ کرتے ہیں یہ بچی کی پوری فیملی کا ڈیفینس کریں اس انجیو کے آگے ہم التجاہ کرتے ہیں کہ بچیوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ پورا کریں اور بچی ان کو انصاف دلائیں آپ کی مربانیوں کی ڈاک صاحب نے یہ بات بتائی ہے کہ جس طرح اس فیملی کو یہاں تک لے کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہماری جو منورٹی کے جتنی بھی بچییں ہیں جن کے ساتھ جبری زیادتی کی جاتی ہے مذہب تبدیل کروای جاتا ہے انصاف ملنے میں بہت دیر ہو جاتی ہے لیکن کچھ انجیز ہیں جو فوری طور پر عمل کرواتی ہیں اور بچی بازے آپ کروا لیتی ہیں اور جو انصاف اس فیملی کو ملتا ہے وہ بھی اس حساب سے مل جاتا ہے اور میں ماریا سے بات کرتا ہوں جو جنرل سیکٹری ہیں یہاں کی اور آگے کا جو لائے عمل ایک انہوں کی طور پر وہ کیا ہوگا تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی ہماری ساتھ ماریا بیٹھی ہیں جو ٹی ایم جی فانڈیشن کی جنرل سیکٹری ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس طرح جو کیسیز اس کے اوپر کام کرتی ہیں انڈر ایج کے اوپر سب دیکھنے والوں کو میری طرف سے اسلام تو اس کیس میں جب یہ ہمارے پاس آیا تو اس میں میں نے دیکھا بچی کی جو ڈیٹ آف برث ہے اس کے حساب سے بچی ابھی بارہ سال کی ہے دوہزار دس کی اس کی پدائش ہے تو ابھی یہ بارہ سال کی ہے تو بلکل ہی مطلب پروٹل انڈر ایج اور میں ڈاکومنٹس دیکھ رہی تھی اور میں ان ڈاکومنٹس کو دیکھ کے حیران ہو رہی تھی کہ وہ جیسے ایک فرمیلٹی فل کی ہوتی ہے نا جسٹ اس طرح سے تھا کہ وہ کاغذی کاروائی پوری کی ہوئی ہے اس میں کچھ سیٹیفکیٹس تھے جیسے کہ اسلام قبول کرنے کا سیٹیفکیٹ ہے نکاح نامہ ہے اور پھر بیان حلفی ہے اور وہ انہوں نے ایک وائٹ پیپر کے اوپر یہ سٹیٹمنٹس ریکارڈ کی ہیں اور وائٹ پیپر کے اوپر اچھا کوئی بھی چیز نہیں ہے مدرسہ نہیں نہیں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جسٹ فرمیلٹی کے لیے وائٹ پیپر پہ وہ سٹیٹمنٹس لی گئی ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر بچی کی جو ہے وہ پکچرز جو ہے وہ لگا دی گئی ہیں پین اپ کی ہیں سٹیپل کے ساتھ تو یہ مطلب نا میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اندہ قانون ہے یہاں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی بتانے والا نہیں ہے ان لوگوں کو سمجھ سے باہر ہے وہ جیسے جنگل کا قانون ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں ہیں جس کے دل میں جو آتا ہے وہ کر رہا ہے اور پھر وہ چیزوں کو اپنے حساب سے آپ دیکھیں کہ مطلب میں پیپرز کو دیکھ کے وہ حیران ہو رہی تھی کہ مطلب یہ بنانے والے نے اور یا جیسے بھی یہ پیپر پولیس کے پاس گئے ہیں یا جس کے پاس بھی آئے وہ پیپر نکاہ نامہ اور وہ سٹیٹمنٹس وغیرہ تو ان کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم کس طرح سے پس رہے ہیں اور کس طرح سے جو ہے نا وہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس بچی کے حوالہ سے ہم اس کے ساتھ ہیں ہم اس کو پورا پورا سپورٹ کریں گے ان کی فیملی کو پورا سپورٹ کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ٹی ایم جی فانڈیشن کا جو مین پرپس ہے ہمارا جو فوکس ہے ہمارا جو وی ان اور ایم ہے وہ یہی ہے کہ ایسے جو کیسیز ایسے حادثات ہوتے ہیں ان کو روکا جائے اس طرح کے حادثات نہیں ہونے چاہیے ہمارے اپنے بچوں میں بھی اویرنیس ہونی چاہیے اور پھر ہماری کمیونٹی کے لوگوں میں اتنی اویرنیس ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہیں پروٹیکٹ کر سکیں تاکہ اس طرح کے کیسیز جو ہیں وہ رونو مانا ہوں آپ کے پاس وہ سائے ثبوت آ جکے ہیں جس میں نکاح نامہ بھی آئے اور اسلام قبول کرنے کا سیٹیفکیٹ ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ منظور شدہ نہیں ہیں دونوں چیزیں جی بالکل نکاح نامہ بھی ایک فرضی سا ہے وہ پروپر ایک پیپر یوز کیا گیا ہے جو ان کا ریجسٹرڈ کا پیپر ہوتا ہے بٹ نکاح خوان کا جو ریجسٹرڈ ہوتا ہے اس کا پیپر ہی ہے بٹ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہیں جیسے کہ اس میں کوئی گواہ منشن نہیں ہے اس میں جو نکاح خوان ہے اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر منشن نہیں ہے دین اس کے بعد اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ منشن نہیں ہے جسٹ فرمیلٹی کے لڑکی کا انام لکھ دیا ایج منشن کر دی لڑکی خود مختار ہے اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ بارہ سال کا بچہ خود مختار کیسے ہو سکتا ہے آپ کے بعد نادرہ کا سیٹیفکیٹ آگئے ہیں جی نادرہ کا سیٹیفکیٹ میرے پاس موجود ہے اس بچی کا میں نے دیکھا ہے کہ اکثر ایک ویڈیو بیان جاری کروایا جاتا ہے کہ جب کسی بھی بچی کو جبری لے کے جائے جاتا ہے مذہب تلیل کروایا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک بیان جاری کروایا جاتا ہے کہ جی میں اپنی مردی سے آئی ہوں لیکن یہاں پر چلا پتا کہ جب یہ بازیاب کروانے گئے ہیں فیملی اور باپ سے بھی ویڈیو بیان لیا گیا اور بیٹی سے بھی اور دونوں بیٹی نے بھی یہ کہا کہ میں نے اپنی مردی سے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے کرسچن کمیونٹی کے پاس اور باپ نے بھی یہی کہا کہ میری بیٹی کو زبدستی لے گئے ہیں اس بیانیاں سے جو پوری فیملی ہے جو اس گناہ میں ملوث ہے وہ گرفتار ہونے میں کامیاب ہو جائیں گی نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ انہوں نے پوری ایک سازی شرچائی ہے ان کے ساتھ جو بھی اس بچی کو ریکاور کرنے کے لیے گیا یا جو بھی تھا اس کو پتا چلا کہ یہ اس طرح سے ہے انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ وہاں پہ وہ کیا ہے اور بچی کو واپس بھی جوایا وہ بھی جانتے تھے کہ بچی انڈر ایج ہیں اور اس کے بعد دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ مطلب ان سے ایک ویڈیو بیان کیسے کورٹ میں تو ویڈیوز نہیں دیکھی جاتی کورٹ تو ویڈیوز کو میٹر نہیں کرتا میرے پاس اتنے سارے کیسیز ہیں ہم ان میں جا رہے ہیں کہیں جا کے ضرورت ہو تو وہاں پہ ویڈیوز کی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہیں یا میں نے تو اپنی پوری لائف کے ابھی تک کے جو کیسیز ہیں دوہزار چودہ سے لے کے اب تک میں کورٹ میں جا رہی ہوں میں نے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی میں نے پیپر میں دیکھی ہے وان سکسٹی وان کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہے وان سکسٹی فور کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہے اس کے علاوہ اور سٹیٹمنٹ ہوتی ہوں گی یا پولیس کی انویسٹیگیشن کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں اور وہ پیپر ورک ہوتا ہے وہ ایسے ویڈیو سٹیٹمنٹ تو نہیں ریکارڈ ہوتی ہیں اور اس طرح کی یہ بتا رہے ہیں فیملی بتا رہی ہے کہ جو ویڈیو بیان لیے گئے ہیں وہ ہمارے حق میں ہوئے ہیں بے شک ان کے حق میں ہوئے ہیں بچی کو ان کو دے دینا اور دیکھیں کسی بچی کو اٹھا کے آپ لے جائیں اس کو اپنی مرضی سے آپ اس کے ساتھ جو مرضی کریں اور جب آپ دیکھیں جو ہے وہ واپس آ جائے اور پھر آپ ان سے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کروا دے تو کیا آپ بچ جائیں گے یہ لوگ مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو سٹیٹمنٹ دینے کی وجہ سے یا بچی کو واپس بیجنے کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے انہوں نے جو کیا یہ بچی ہے اور بیٹیاں میرے خیال سے ایک گھنٹہ جو ہے نا ماں باپ کی نظروں سے اوجل ہو جائیں تو وہ ہی بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ پورا ایک دن بچی ماں باپ کی نظروں سے اوجل رہی ہے انہوں نے بچی کو پورا ایک دن رکھا ہے ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے بچی کے ساتھ کیسے بہیو کیا کس طرح سے اس کے ساتھ مطلب باتچیت کیا یا جو بھی چیزیں آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو تو آپ اس کے بعد ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ کروا دیں پیرنٹس کی فیور میں اور پھر اس کے بعد آپ سمجھیں کہ ہم بچ گئے ہیں اور اس میں سب سے جو اس کیس میں جو سب سے بری چیز جو ہے وہ ابھی تک پولیس کی طرف سے کوئی ان کا میڈیکل نہیں کروایا گیا ہے ان کی وان سکسٹی فور کی سٹیٹمنٹ اب تک ریکارڈ ہو جانی چاہیے تھی تین سے چار دن ہونے کے باوجود ابھی تک وان سکسٹی فور کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہوئی ہے بے شک کہ ہم انہی ڈاکومنٹس کو نہیں مانتے ہیں بٹ یہ لوگ انہی ڈاکومنٹس کو یوز کرتے ہیں یہ لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ ان کو فان کر کے کہہ رہے ہیں کہ ساڑھی بچی اسی نکاح کیتا ہے اسی انہوں واپس لے آنا ہے تو اسی لے گئے اسی انہوں واپس لے آنا ہے کیونکہ اس ادھا نکاح ہویا ساڑھی بیٹی اسی انہوں واپس لے کے آنا ہے اور میں مطلب سمجھتی ہوں کہ ان چیزوں پہ پر ایک قانون بننا چاہیے یہاں پہ اور پنجاب اسیمبلی میں کہ آل اوبر پاکستان میں ایسا قانون ہونا چاہیے جو انڈر ایج میریج ہیں ان کے اوپر ایکشن لیا جائے اور اس میں یہ نہ دیکھا جائے کہ اس میں مطلب بچی چاہتی ہے یا نہیں چاہتی ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا اب چھوٹی سی ایک 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 زیمپل ہے دیکھیں کہ مجھے ڈرائیونگ لائسنس چاہیے بٹ میری ایج جو ہے وہ میں انڈر ایٹین ہوں تو مجھے ڈرائیونگ لائسنس ایشو نہیں کرتے ہیں وہ اس لیے ایشو نہیں کیا جاتا کہ میں ابھی رسپونسیبل نہیں ہوں میں ابھی ہاں جی میں ابھی مچیور نہیں ہوں میں گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتی کیونکہ میری ایج اٹھارہ سال نہیں ہے تو لائف جو ہوتی ہے زندگی کے ایک فیصلہ جاتا ہے شادی کرنا ایک نئے رشتے میں بندنا اور وہاں پہ جا کے مطلب ایک نئے سیرے سے زندگی شروع کرنا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ مطلب انڈر ایج کیسے ہو جاتی ہے اس کے لیے قانون کیوں نہیں ہے جب ہم ڈرائیونگ کے لیے اتنے سخت قانون بنا سکتے ہیں تو پھر ایسی شادیوں کے لیے سخت قانون بنانے میں ایسی کونسی پریشانی ہے اور ہمیں ووڈ کاسٹ کرنے کی پرمیشن نہیں ہے جو انڈر ایج ایٹین ہیں ان کو ووڈ کاسٹ کرنے نہیں دیا جاتا ہمارا قانون جو ہے ایدر کا وہ آلاؤن نہیں کرتا کہ وہ لوگ جائیں اور ووڈ کاسٹ کریں شادی پتا نہیں کیسے ہو جاتی ہے میں اس وجہ سے یہ چیزیں بول رہی ہوں کہ میرے پاس ایک کیس تھا تو اس میں لڑکی کی ایج جو تھی وہ سولہ سال تھی تو انہوں نے جب ہم گئے اس کی انویسٹیگیشن ہم نے چینج کروائی تو انویسٹیگیشن ہماری سی ای اے کے پاس چلے گی تو جب ہم سی اے اے میں گئے تو انہوں نے مجھے کہا جی دیکھیں جب لڑکی بالگ ہو جاتی ہے پھر چاہے اس کی عمر بارہ سال ہی کیوں نہ وہ شادی کر سکتی ہے تو جو شرعی لحاظ سے وہ شادی کر سکتی ہے بے شک وہ جو ملکی قانون ہے ہمارے ملک کا جو لاح ہے اس کے مطابق شادی نہیں کر سکتی اس کے مطابق اٹھارہ سال لیکن اسلامی شرعہ کے مطابق جب لڑکی بالگ ہو جاتی ہے تو وہ شادی کر لیتی ہے مطلب جب ہم اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میں جو ہے وہ اسلام کو بھی لے آتے ہیں باقی چیزوں کو بھی لے آتے ہیں اور پھر ہمیں مطلب وہ بہت ساری چیزیں مذہب سے مل جاتی ہیں اور ہمارے پاس بہت سارے فتوے آ جاتے ہیں تاکہ ہم لوگ جو ہیں اس کو پروٹیکٹ کر سکیں اپنی گلتیوں کو اور ان چیزوں کو تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر ایک قانون ہونا چاہیے جس کی شیلٹر کے نیچے جس قانون کے سائے میں ان بچیوں کو اور یہ نہیں یہاں پر محفوظ سمجھیں گی اور اس کے بعد پیرنٹس جو ہیں وہ بھی کسی حد تک مطلب سیکیور ہوں گے اور بچیاں جو ہیں وہ بہت حد تک جو ہیں وہ پروٹیکٹ ہو جائیں گی اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف کرسچن کمیونٹی میں ہی ہیں ہمارے تو کیسز ہوتے ہی ہوتے ہیں ایون کہ یہاں پر بہت ساری بچیاں ایسی ہوتی ہیں منورٹیز کی اور بھی منورٹیز ہیں جیسے کہ ہندو ہیں سکھ ہیں تو بہت ساری منورٹیز میں ایسے ہوتا ہے کہ بچیاں جو ہیں ان کو کنورٹ کر کے تو سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے تو ہم نے جنت کا ٹکٹ لے لیا آپ نے ایف ای آر پڑھی ہے اس میں اس پوری فیملی کا نام درج ہے کہ صرف وہ لڑکے کا نام درج ہے صرف ایک لڑکے کا نام مینشن ہے کہ وہ لڑکا جو ہے یہ پوری فیملی ملوث ہے تو ان کا نام کیوں نہیں درج کیا گیا یہی ہمارے ویک پوائنٹس ہیں ساجد بھائی ہم آن ریکارڈ یہ بات کر رہے ہیں تو جتنے بھی سننے والے ہیں یہ میں ان کے لئے بھی میسیج چھوڑوں گی جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں خدا رہا آپ کے محلے میں آپ کے جاننے والوں میں کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا کوئی مس ہی اپ ہو جاتا ہے تو آپ سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو گائیڈ کیا کریں اصل میں ہم لوگ ان چیزوں کو جانتے نہیں اور ایسے جو کیسز ہیں میں نے جو اب تک دیکھا ہے میں نے بہت سارے کیسز دیکھے ان میں میرے پاس جو زیادہ تر کیسز آئے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ 98% کیسز وہ آتے ہیں جن پیرنٹس کو کچھ پتا ہی نہیں ہوتا ہے میرے پاس مطلب 98% کیسز وہ ہیں جو پیرنٹس کہتے ہیں ہم تو آج تک کبھی تھانے کے چیریوں میں گئے ہی نہیں ہم نے تو تھانے کا موں نہیں دیکھا آج تک تو اس طرح کی چیزیں تو جب ان کو کچھ پتا ہی نہیں ہے اور وہ پھر اتنے پڑے لکھے بھی نہیں ہوتے ہیں اتنے پڑے لکھے بھی نہیں ہوتے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہے وہ اب جاتے ہیں سیدھا سیدھا جا کے بتاتے ہیں تھانے میں وہ تھانے والے اپنی مرضی سے لکھ رہے ہوتے ہیں اب ان کو وہ اس طریقے سے کیونکہ وہ بتاہ نہیں پا رہے ہوتے ہیں وہ جب ان سے پوچھتے ہیں وہ سٹوری پوچھتے ہیں اس کے بعد باقی کی سٹوری وہ خود سے منشن کر لیتے ہیں کہ ہم اپنا کاغذ بھی بھر لیں اور یہ لوگ بھی باہر جا کہ کچھ اس طرح سے نہ کریں اور زیادہ تر تو کوئی غریب لوگ چلے جائیں تو ہمارے پاس تو ایسے بھی کیسز آتے جن کو تھانے والے ٹالمٹول ہی کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ان کے کیس میں بھی یہی ہے مطلب ان کو شاید لگ رہا ہے کہ انہوں نے فیور کی جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ تھانے کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے ان کو کوئی فیور نہیں ملی ہے اگر فیور ہوتی تو اب تک بچی کے اٹلیس سٹیٹمنٹس جو تھی نا مین سٹیٹمنٹس جو تھی وہ ریکارڈ ہو جانا چاہیے تھا بچی کا میڈیکل ہو جانا چاہیے تھا اب تک اب یہ انیس تاریخ کو بچی کو ریکارڈ کیا ہے اور آج تاریخ ہے تو ویڈیو سٹیٹمنٹس میٹر نہیں کرتی اب میں کورٹ میں یہ ویڈیو تو نہیں لے کے جاؤں گی جا کے ہم کورٹ میں یہ ویڈیو تو نہیں دکھائیں گے کہ انہوں نے کیا اپنی سٹوری بتائی ہے یہ سٹیٹمنٹس جو تھانے میں لکھی جانی تھی وہ میٹر کرتی ہیں ان کی ویلیو ہوتی ہیں تو وہ اصل میں ہمارے پیرنٹس کو ان چیزوں کے بارے میں پتا ہی نہیں ہوتا ہے تو جیسے کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے نام نہیں مینشن کیے پوری فیملی کے تو میں سمجھتی انہوں نے جتنا کر لیا اتنا ہی کافی ہے جتنا وہ مطلب اس کو سمجھ سکیں اس کے حساب سے انہوں نے اس کو کر لیا ہے ناظرین ایف ای آر ایک ریکارڈ ہوتا ہے اگر وہ صحیح طریقے سے ہو جائے جس طرح بچی نے بیان دیا کہ اس کی فیملی ساتھ ملوث تھی وہ گھر پہ آئے مجھے لے کے گئے لیکن ایف ای آر کے انہوں نے صرف ایک ہی بندے کا نام دیا گیا جو کہ اس لڑکے کا نام اکمل ہے میرا خیال ہے کہ جس طرح ٹی ایم جی فانڈیشن اس فیملی کے ساتھ مل کر ان کو انصاف کروانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے تو قانون بنانے والے لوگ جو ہیں قانونی دارے جو ہیں وہ بھی اس بات کو سوچیں کہ منورٹی کے ساتھ اگر یہ ظلم زیادتی ہوتی ہے تو جلدی ریکووری ہو جلدی فیصلہ آئے اور گناہ گر کٹیرے میں آئیں تاکہ ہر اس بچی کے ساتھ انصاف ہو چکے جس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے پھر میں لیں گے نئے ٹوپک کے ساتھ مجھے اور کیمرامین تارک پیرا کو اجازت دیجئے خدا حافظ